دوستو وائی صاحب جاپان سے محمد عدری صاحب کی حدمت میں حاضر ہے جاپان سے تو دوستو آج کی ویڈیو ہے جی ایک دوست نے میسج کیا کہ جاپان گورنمنٹ جو ہے یہ پاکستان میں تو پاکستانی پاسپورٹ والوں سے ویزا فیز تو کچھ بھی نہیں لیتے لیکن ائرپورٹ سے ڈیپورٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ تین سو ڈالر کا فائنڈ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ وہاں سے پیسے لے لیتے ہیں اور امبیسی میں پیسہ نہیں لیتے کوئی بھی فری دے دیتے ہیں تو بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ میرے جاننے والے میرے بھائی کے ساتھ بھی ایک اس کا دوست آیا تھا اور ایک اور بندہ تھا اس کو بھی ڈیپورٹ کیا گیا لیکن دو بندوں کو یعنی کہ میرے سامنے ہیں جو میں اچھی طرح سے جن کو جانتا ہوں تو ان دونوں بندوں کو ڈیپورٹ کیا گیا تو ویزا میسی سے ہی لیا تھا انہوں نے دوبئی سے ابودربی سے لیا تھا تو آئے تھے تو ائرپورٹ سے ہی ڈیپورٹ کیا گیا ان کو نہ تو ان کو ہوتل وغیرہ میں لے کے گئے بلکہ وہی پر انکواری کر کے تو وہی سے ڈیپورٹ کر دیا نیکس فلائٹ میں دو چار گھنٹے کے بعد جو فلائٹ تھی اس کی اوپر واپس ان کو بھیگ دیا کوئی بھی ریزن ہو جائے ایک کا دو پیسے کم تھے اس لیے اس کو ڈیپورٹ کیا علیدہ علیدہ ٹائموں میں کیا کہ اس کے پاس پیسے جو تھے وہ کم تھے دو لاکھ تقریبا یا ڈائی لاکھ جاپانی ان تھا تو اتنے میں تو انٹری بالکل بھی نہیں ملے گی تو اس کو بھی ڈیپورٹ کر دیا اور ایک دوسرے کے پاس دوسرا بندہ جو میرے بھائی کے ساتھ تھا اس کے ہوتل بکنگ جو تھی وہ ٹوکیو سے کسی اور جگہ پہ تھی ٹوکیو کے علاوہ یعنی کہ کسی بھی جگہ کی ہو لیکن جگہ اچھی ہے مشہور ہے وہاں پر گومنے پھرنے کی چیزیں زیادہ ہیں تو چل سکتی ہے لیکن وہ ایک چھوٹے سے سٹی کی تھی تو وہاں پر کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی تو انہوں نے اس سے یہی پوچھا کہ تم کو اس سٹی کا کیسے پتا ہے اس نے کہا جی نہیں بس میں وہاں پر ہوتل بھوگنگ کر لیا اس نے کہا انہوں نے بتایا اس کو کہ نہیں وہاں پر لازم تمہارا کوئی دوست ہے کوئی بندہ جاننے والا ہے تب تم کو اس سٹی کا پتا ہے یہ تو چھوٹی سی سٹی ہے اس میں تو کوئی چیزیں نہیں ہیں وہاں بارہ تم آوگے گومنے پھرنے کے لیے ٹوکیو میں آوگے تو دو گھنڈے تو تم ٹرین میں آوگے دو گھنڈے واپس جاؤگے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمہارا کوئی وہاں پر بندہ نہ ہو تم نے واپس جانا ہی نہیں یعنی کہ وہ شک میں پڑ گئے تو انہوں نے اس کو ڈپورٹ کر دیا تو اس لیے میں ویڈیو میں بھی بتاتا ہوں کہ جب جاپان آنا ہو ایک تو ساتھ میں پیسے زیادہ لے کے آئیں کم سے کم بھی سات آٹھ لاکھ لے کے آئیں پاکستان کے حساب سے بھی یعنی کہ پانچ چھ ہزار یا سات ہزار ڈالر لے کے آئیں یو ایس ڈالر چھ سات آٹھ ہزار دا میں لے کے آئیں ساتھ میں اور دوسرے نمبر میں جو ہوتل کی بوکنگ ہے وہ پیمن بشک نہ کی ہو لیکن وہ ٹوکیو کے اندر کی ہونی چاہیے بیزی ایریے کی بوکنگ ہونی چاہیے آپ جہاں پر مرضی رہیں لیکن ہوتل کی بوکنگ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے تو اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اچھا تو اب اس میں جو فائن کی بات کر رہا تھا تو بھائی وہ دو بندے گئے ہیں میرے بھائی کو تو انٹری ملی تھی دو بار وہ آیا ہے ہو کے واپس بھی گیا ایک بار اس کا بیٹا بھی ساتھ آیا میرا بتیجہ تھا اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو اس کا دو سے ڈیپورٹ ہوا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ اس کو انٹری نہیں ملی تھی تو اب ان کو تو کوئی فائن نہیں کیا سیدھا ان کو واپس کر دیا اب وہ دو سے نے بتایا جس نے میسج کیا کہ بھائی ہمیں تو کچھ لوگوں کو دو دن یا تین دن وہاں پر رکھتے ہیں اور رکھا انہوں نے دو تین دن تک اور اس کے بعد ڈیپورٹ کیا تو پھر انہوں نے تین سو ڈالر جو ہے وہ فائن کیا تین سو ڈالر ان سے لیا اب اس میں ہو سکتا ہے مجھے تو اس چیز کا کنفرم نہیں ہے نہ ہی اس چیز کی مجھے انفرمیشن ہے ہو سکتا ہے شاید جو انہوں نے دو تین دن اس کو رکھا ہے ہاؤٹل میں یا جدھر بھی رکھا اس چیز کے کوئی چارجز لیے ہوں لیکن مجھے اس چیز کا کنفرم نہیں ہے لیکن نورملی تو پیسے نہیں لیتے بندے کو سیدھا ڈیپورٹ کر دیتے ہیں اس میں کیا انہوں نے چارجز لینے ہیں اور پھر اگر کسی کا زہر میں یہ چیز ہو کہ پیسے لینے کے لیے بندوں کو ڈیپورٹ کر دیں تو بھائی یہ ایک فضول سی بات ہے آپ کے دو سو تین سو ڈالر سے گورنمنٹ نے کیا جاپان نے اور پیو پر چرے جانا ہے ایک بندے سے یا دس بندوں سے یا سو بندوں کو بھی ایک ہزار بندوں کو بھی اگر ڈیپورٹ کر دیں گے تو کتنے پیسے بن جائیں گے تین سو ڈالر کے حساب سے تو ایسی بھی چیز نہیں ہے دو سو تین سو ڈالر سے کچھ بھی نہیں بنتا بھائی اب بھی اگر آپ امریکہ کا ویزہ اپلائی کرنے تو ایک سو ساٹھ یو ایس اے ڈالر کی ان کی فیز ہے لیکن وہ کتنے لوگوں کو ویزہ دیتے ہیں ساو میں سے دو لوگوں کو یا چار لوگوں کو یا دس لوگوں کو تو باقیوں کو نہیں ملتا وہ مطمئن نہیں ہوتے ان لوگوں سے کہ بھئی یہ بندے جائیں گے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تو اب بندہ سوچیں کہ وہ ایک سو ساٹھ ڈالر لینے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو ایسا تو بلکل نہیں اگر ویزہ ملے گا تو ایک سو ساٹھ میں مل جائے گا اگر نہیں ملے گا تو آپ ایک سو ساٹھ ڈالر جائیں گے اگر آپ کو اس چیز کا ڈار ہے یا اس چیز کا ہے کہ وہ وہ پیسے لینے کے لیے کرتے ہیں بیزا نہیں دیتے تو آپ اپلائی نہ کریں سمبل سی چیز ہے کہ جس چیز پہ آپ کو ڈاؤر زیادہ ہے تو آپ اپلائی نہ کریں اور اگر اسی طرح سے سمجھ لیں کہ جاپان میں اگر کسی کو لگتا ہے یہ پیسے لینے کے لیے ہی یہ سب کو کر دیں تو آپ جاپان کا نہ کریں کسی اور جگہ کا کر لیں یہ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی کسی کے اوپر اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بندہ اس چیز کا برا محسوس کرے کہ میں جاپان میں ہوں تو اس لیے بول ر کہ ایسا نہیں ہے لازم کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کوئی ریزن ہوتی ہے بندے کی ایج کم ہے ان کو ڈاؤڈ پڑ جاتا ہے یہ بندہ واپس نہیں جائے گا اس کی ہوتل بوکنگ صحیح نہیں ہے یا اس کے پاس منی ہے پیسے ہیں وہ کم ہیں ان چیزوں کی وجہ سے کر کے تو بندے کو ڈیپورڈ کرتے ہیں اب مجھے میں اپنی مثال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے ڈرائیونگ کا لاشسانس یہاں پر نہیں مل رہا تھا حالانکہ دبائی میں میں چھ سال سال تک آٹھ سال تک گاڑی جلائی ہے تو لاشسانس یہاں پر دے نہیں رہے تھے وہاں کا سسٹم اور تھا یہاں کا سسٹم کچھ اور ہے سلو گاڑی جلانی ہے ایس بنا ہوا ہے عجیب سی یہ ڈرائیونگ تھی تیسٹ جو تھا تقریباً بھی پانچ چھ سات ٹرائیاں میری لگ گئیں اور اس میں ایک جگہ میں جمع کر رہا ہے تو وہاں پر نمبر ہی تین چار مینے کے بعد آتا تھا پھر دوسری جگہ پر کر رہا ہے تو یہاں پر نمبر چلے پندرہ بیس دن کے بعد آ جاتا تھا تو پھر بھی پانچ چھ س سات ٹرائیاں میری لگ گئیں اور پھر جا کے مجھے لیسنس ملا تو میں بھی سوچا تھا کہ جب لیسنس نہیں دیتے تھے پاس نہیں ہوتا تھا سوچا تھا کہ یہ صرف پیسوں کے لیے کرتے ہیں تو بندہ سوچتا تو ہے لیکن وہ پیسے فیس کتنی ہے دو ہزار پانچ سو پچیس سو ٹھائیس سو چھبیس سو اتنی فیس ہے تو اتنی فیس کے لیے وہ آپ کو لیسنس نہیں دیں گے آپ کے دو ہزار پچیس سو تین ہزار سے کوئی بلڈنگیں بن جانی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے بھائی کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے ایک بار ایک دو بار تو میں نے خود بھی محسوس کیا کہ یہ چیزیں مجھے مسٹیک ہوئی ہیں میری اس لیے مجھے وہ لیسنس نہیں دیا ایک بار ایسا یہ آٹومیٹک گاڑی میں تھا میں ایک چیز چلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گاڑی میں گاڑی چلا رہا تھا گاڑی ساری بلکل صحیح چلائی لیکن ایک آٹومیٹک گاڑی تھی وہ تو ایک ہی پاؤں سے چلے گی تو ایک پاؤں جو ہے وہ میں نے فولڈ گار کے سیڈ کے نسد کر لیا تھا اور ایک پاؤں سے گاڑی چلا رہا تھا اب جب پوری گاڑی چلا لی جب وہ گاڑی کھڑی کرنے پہنچے نسدیک تو اس نے جو میرے ساتھ پولیس والا بیٹھا ہوا تھا اس نے ایسے گردن گھما کے دیکھا تو میرا پاؤں جو تھا وہ سیدھا نہیں تھا وہ تھوڑا سا پیچھے تھا کرسی کے سائیڈ میں تھا حالانکہ وہ ٹانگ جو ہے پاؤں جو ہے وہ بلکل صیدہ رکھنا چاہیے لیکن وہ میرا پاؤں پیچھے تھا اس نے جب یہ دیکھا تو تو جب میں نیچے اترا تو اس نے وہ کٹا مار گیا جی فیل ہے اب مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ پوری گاڑی میں نے بلکل صحیح چلا ہی ہے لیکن یہاں پہ آکے کیا ہوا پھر میں بعد میں خیال گیا کہ جار وہ گاڑی میں چلاتا رہا ہوں تو میری عادت ہے کہ ایک پاؤں تھوڑا تھا پیچھے کر لیتا ہوں ریلیکس موڈ میں تو وہ ہی مجھ سے گلتی ہو گئی کہ وہ پاؤں میرا پیچھے تھا پوری ٹانگ جو ہے وہ سیدھی نہیں تھی تو اس لیے اس نے مجھے ریچر کر دیا اور پھر جب اگلی ٹرائی دی تو ان سب چیزوں کا خیال رکھا اور پاس ہو گئے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بھائی بعد میں بندے کو احساس ہو جاتا کہ کہاں کہاں پر گلتیاں ہوئی ہیں تو اسی طرح سے یہ بھی معاملات ہیں ان میں بھی لازم کہیں نہ کہیں سے کسی بندے سے کوئی گلتی ہوتی ہے تو بندے کو ڈیپورٹ کرتے ہیں وہ امیگریشن والے جو ہیں وہ مطمن نہیں ہوتے چاہے وہ جاپان ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے کوئی بھی کنٹری ہو تو صورتحال یہی بنتی ہے آپ بندہ سوچے ایک مثال کے طور پر کہ اگر جاپان میں ہیں ہم لوگ یا دبائی میں ہیں مثال تو چلیں جاپان ہی لے لیں کہ یہاں پہ میں جاؤں اگر امریکہ کا ویزا اپلائی کرنے ایک سمپلی سی بات آپ کو بتاؤں کہ وہی میں جاپان میں ہوں پیپر بنے ہیں سب کچھ ہے جاؤں گا تو شاید مجھے ویزا مل جائے گا تو ایسا بھی نہیں ہے وہ آپ کو دیکھیں گے آپ کے حالات آپ کی سیلری وغیرہ ہر چیز دیکھیں گے اگر وہ مطمن ہوں گے تو امریکہ کا ویزا بھی دیں گے اگر مطمن نہیں ہے تو آپ کو ویزا نہیں دیں گے بھلے آپ پرمننٹ ہو لائف ٹائم ویزا ہو چاہے دو سال کا چار سال کا جو بھی ویزا ہو انہوں نے اس چیز سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ویزا کتنا لمبا ہے وہ دیکھنا ہے کہ آپ واپس بھی آئیں گے یا وہی پر سلیپ ہو جائیں گے جب بندہ مطمن ہو جائے گا امیگریشن والا جو آپ کا انٹرویو لے گا کہ یہ امریکہ نام بیسی میں انٹرویو ہوتا ہے چاہے کہیں پر بھی ہو وہ انٹرویو لے گا وہ دو منٹ کا انٹروی ہو گا یا ایک منٹ کا دو چیزیں وہ پوچھیں گے تو اگر وہ مطمن ہو گیا تو آپ کو ویزا ایشو کر دیں گے اور ویزا بھی پانچ سال کا ایشو ہو گا بھلے آپ دس دن کا بولیں وہ پانچ سال کا ہوگا آپ جائیں گے چھے مہینے وہاں پر سٹیک کر کے واپس آ جائیں دوبارہ پھر چھے مہینے پھر جائیں پھر چھے مہینے کے انٹری مل جاتی ہے تو یہ صورتہ ہوتی ہے بھائی جو میرے سامنے آئی چیزیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب کسی کو اگر تین سو یا چار س سین کنفرم ہے تو ان پہ تو بھائی کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں ہوا ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ڈیپورٹ ایک بار ہوتا ہے ایک سال کی اس کے اوپر سٹمپ ہوتی ہے ایک سال کے بعد وہ دوبارہ ویزا اپلائی کرے تو اس کی قسمت ہے دوبارہ اس کو مل جائیں تو دوبارہ بھی آ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک بار ڈیپورٹ ہو گیا تو دوسری بار ویزا ہی نہیں ملے گا یا کچھ ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اپنی قسمت ہے یا ایک بار ویزا نہیں لگا تو دوس کوشش کریں تو انشاءاللہ کام ہو جاتا ہے یہ ویڈیو پر یہاں تھا کہ یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار رکھیں پاکستان زندہ بعد